بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستوں میں آپ سب کو ایڈوکیٹس پر ویلکم کرتا ہوں دوستوں آج کی جو ہماری ویڈیو ہے وہ پنجاب حکومت کے جتنی بھی پرائیوٹ اور اس کے بعد جتنی بھی سرکاری جوبز ناؤسمنٹ کی گئی ہیں تو ہم آپ کے ساتھ اس کے بارے میں ڈسکس کرنے جا رہے ہیں تو آپ نے شروع سے لے کر رہے ہیں تک ویڈیو کو فالو کرنا ہے تاکہ جتنی بھی پنجاب میں جو ہے وہ جوبز آئی ہیں وہ یہاں پر جو ہے اس سے مستفیت ہو سکیں اور اگر اس کے علاوہ بھی اگر آپ کے پاس کوئی کوششن ہو یا کوئی بھی آن لائن سرویس چاہیے تو آپ ہم سے جو ہے وہ کونٹیک کر سکتے ہیں تو ہم چلتے ہیں اپنی ویڈیو کے طرف اس کے لیے آپ نے کہہ کرنا ہے کوئی بھی براوزر یوز کرتے ہوئے یہاں پر آپ نے ٹائپ کرنا ہے ایڈوکیٹیو جوبز جیسے ہی آپ ایڈوکیٹیو جوبز ٹائپ کریں گے انٹر کا بٹن پریس کریں گے تو جو پہلا لنک آپ کے سامنے نظر آئے گا ایڈوکیٹیو کے نام سے ایڈوکیٹیو لرننگ پوائنٹ کے نام سے آپ نے یہاں پر کلک کر دینا ہے جیسے ہی آپ یہاں پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے اس طرح کا ایک پیش شوہ ہو جائے گا جہاں پر صرف کی ورڈز کی بیس کی اوپر کسی بھی طرح کی انفرمیشن جو ہے سرچ کی جا سکتی ہے ہم بات کریں ہیں پنجاب کی تو میں نے صرف یہاں پر لکھا پنجاب تو صرف پنجاب لکھوں گا سرچ کی اوپر کلک کروں گا تو جتنی بھی پنجاب کی جابز اب تک اناؤنس کریں گے ہیں وہ سارے کساری آپ کے سامنے آ جائیں گے سب سے پہل دیکھیں دامنے سپورٹ پرگرام جو ہے لاہور جابز ہیں دوزر بیس فور انڈرویڈ ویل پر لیٹس پنجاب تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ دامنے سپورٹ پرگرام ہے اس کے بعد لاہور پنجاب میں یہ جو بلوکیشن ہے نیوز پیپر جنگ ہے پپلیس ڈیٹس کی ہے بارہ جنوری دوہزر بیس لاس ڈیٹس کی اپلائے کرنے کی ہے چپی جنوری دوہزر بیس ایڈوکیشن ایم سی ایس اور ایم ایٹی جو ہے وہ ریکوائیڈ ہے یہاں پر یہ سارے کئی ساری انفرمیشن دیکھ سکتے ہیں اپلائے کرنے کا طریقہ بھی یہاں پر موجود ہے اور اس کی جو پے ہوگی وہ ساٹھ ہزار کے ساتھ ہوگی اور پرمنٹ لیول پہ جو ہے آپ کو جو ہے اس کے بینفٹس ملیں گے جو جتنی بھی فنڈنگ وغیرہ ہر چیز اور اس کے اپلائے کرنے کا طریقہ کیا یہاں پر آپ نے جو ہے اپنی جو ہے سی وی سینڈ کر دینی ہے آپ نے جو ہے وہ ڈاکمنٹ سینڈ کر دینے ہے اور اس کے بعد یہاں پر جو ہے اپنی پوسٹ کا نام بھی لکھ دیں کہ آپ کس پوسٹ کے لیے اپلائے کریں کیا سینریوز ہیں تو یہاں پر لکھے اگر آپ نے ابھی سی وی نہیں بنائی تو اگر سی وی بنوانا چاہ رہے ہیں تو آپ ہم سے جو ہے کونٹیک کر سکتے ہیں یہ تھی دوستو ایک سب سے پہلے پھر اس کے بعد داری ارکم سکول بحریہ ٹاؤن کمپس رول پنڈی جوب دوہزر بیس پنجاب فور فی میل ٹیچرز این فی میل میل این فی میل ٹیچرز این فی میل پی ٹی آئی ٹیچرز لیٹس تو یہاں پر آپ نے اس کے اوپر میں نے اوپن کر لیا جوب لوکیشن ہے ریول پنڈی پنجاب اس کے بعد یہاں پر نیوز پیپر ہے جنگ پبلیس ڈیٹ ہے بارہ جنوری دوہزر بیس لاسٹ ڈیٹ اس کے اپلائے کرنے کی ہے اٹھارہ جنوری دوہزر بیس ایڈوکیشن میں ماسٹر بیچلر انٹرمیڈیٹ کٹیگری جو ہے پرائیوٹ جوبز ہیں اس کے بعد فی میل ٹیچرز ریکوائیڈ ہیں کون کون سی ہیں یہاں پر دیکھیں سینئر انڈ جنئر سیکشن ماسٹرز اور گریجویشن ان فزکس میت انگلیش اردو سائنس سبجیکٹ میل پی ٹی ای ٹیچرز ہے میل ریکوائیڈ ہیں پر سپورٹ ٹھیک ہے اور اس کا اپلائے کرنے کا طریقہ یہاں پر ای میل یور سی وی اور یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ یہاں پر آپ نے جو ہے اپن جو ہے سی ویڈ سیند کر دینی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اپلائے کرنے کا طریقہ یہاں پر دیکھیں سولہ جنوری ہے اور آپ کو جو ہے انٹروی ہوں گے ہفتہ والے دن اٹھانہ طریقہ جو ہے آپ کو انٹروی ہوں گے اور یہ اڈریس بھی منچ ہے اور یہ نمبر بھی منچ ہے آپ یہاں پر کونٹیکٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کو ایک پروفیشنل سی وی بنوانی ہے تو آپ ہم سے کونٹیکٹ کر سکتے ہیں اب نیکسٹ اگر بات کی جائے تو یہاں پر لیڈنگ کاسمیٹکس کمپنی ہے تو اس کی جو ہے جوبز ہیں لاہور کی جوبز ہیں سوشل میڈیا سپیشلیسٹ گرافک ڈیزائنر تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جو اپلیکشنل لاہور پنجاب ہے نیوز پیپر جنگ ہے بارہ جنوری دوزر بیس کو یہ پپلش کیا گیا ہے لاسٹ ریڈس کی ہے تیرہ جولائی دوزر بیس بیچلر اور انٹرمیڈیٹ یہاں پلائے کر سکتے ہیں اب کوالیفائیڈ جو سوشل میڈیا سپیشلیسٹ ہیں ایسی او ایسی ای ایم پی پی سی کنٹنٹ رائٹنگ یوٹیوب البرٹائزنگ فیس بوک انسٹاگرام یہ سارا ہے پھر گرافک ڈیزائنر ریکوائیڈ ہے اور انہوں نے کیا کرنا ہے اپنی سی بھی وغیرہ اور یہاں پر جو بھی انفرمیشن یہاں پر جو ہے ای میل کرتے تو آپ یہاں پر اپلائے کر سکتے ہیں اب نیکسٹ کی اگر بات کی جائے تو یہاں پر منیٹرنگ اینڈ ایویشن پلیننگ ڈیویلپمنٹ بول لہور ڈیٹا انٹری اپریٹرز جوبز ان پنجاب جنوری دوزر بیس لیٹس پاکستان تو اس کے لیے یہاں پر دیکھتے ہیں لہور پنجاب ہے نیوز پیٹ پر ایکسپریس ہے بارہ جنوری دوزر بیس جو ہے اس کی جو ہے پپلیس ٹیٹ ہے لاسٹ اس کے اپلائے کرنے کی ہے چودہ فیبریری دوزر بیس اب ایڈیوکیشن آئی سیس ریکوائیڈ ہے اور اٹھارہ سے پچیس سال والا اپلائے کر سکتے ہیں سرکاری جوب ہیں اس کے بعد یہاں پر ڈیٹا انٹری اپریٹرز ہیں اور اس کا اپلائے کرنے کا طریقہ یہاں پر آپ دے سکتے ہیں یہ سارے کے سارے انفرمیشن بھی یہاں پر لکھی ہوئی ہے اور یہاں پر اس کا جو ہے اپلائے کرنے کا طریقہ کیس طرح ہے کہ جو انٹرسٹیڈ ہیں انہوں نے اپنی اپلیکیشن جو ہینڈ ریٹرن یا ٹائپ ہو اگر آپ جوب لیٹر ہم سے بنوانا چاہ رہے ہیں تو ہم آپ کے لئے جو ہے وہ جوب لیٹر بنوانا سکتے ہیں آپ ہم سے کونٹیک کریں اس کے بعد اس کے ساتھ اپنے دو تصویریں لگانی ہیں فوٹوگراؤپ اس کے بعد اٹیسی فوٹوکاپی لگانی ہے آئیٹی کارڈ کی اپنے ایکٹرڈیمک جو ہے کالیفکیشن سیٹیفکیر اور ڈومیسیل ان کو لفافے میں ڈالنا ہے اور کارڈر کے اوپر اپنی پوسٹ کرنا اپنا موبائل نمبر اور اپنا پتہ لے کر اس پتے کے اوپر اپنے جو ہمیں ڈوکمنٹ سینٹ کر دینا ہے ٹھیک ہے اب نیچٹرگر بات کی جائے تو جی ٹی اے لاہور پروجیکٹ کوڈنیٹر جوبز ہیں پنجاب کی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جوب لوکیشن ہے لوگ پنجاب پاکستان نیوز پیپر ہے ایکسپریس پپلیس ڈیٹس کی ہے بارہ جنوری دوہزر بیس لاس ڈیٹس کی ہے پندرہ جنوری دوہزر بیس کل اس کی لاس ڈیٹس جلدی سے اپلائے کر رہے ہیں ایڈوکیشن ماسٹر ہے پروجیکٹ کوڈنیٹر ہے یہاں پر آپ جیسے اس کے اپلائے کرنے کا طرح ہے کہ اپنی اپلیکیشن جو ٹائپ ہو اس کے بعد سی وی اگر یہ دونوں چیزیں آپ ہم سے بنوانا چاہ رہے ہیں تو آپ جلدی سے بنوانے کل آخری دن ہے کل بارہ بجے سے پہلے پہلے آپ یہاں پر اپلائے کر سکتے ہیں پروجیکٹ کوڈنیٹر ہے فیمیل ریکوائیڈ ہے ماسٹر ڈگری ایکسپریئنس پروجیکٹ مینجمنٹ یہ سارے کے سارے ہیں اور یہاں پر یہ ڈوکمنٹس آپ نے سینڈ کرتے ہیں پندرہ جنوری سے پہلے پہلے اب یہاں پر آگے بات کی جائے تو فریسٹ ڈپارٹمنٹ لاہور چوکیدار ڈرائیور جوبز ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جوب لوکیشن ہے لاہور پنجاب پاکستان نیوز پیپر ایکسپریس پبلیس ریڈس کی ہے لاسٹر ساتھ فیبرری دوزر بیس ہے ایڈوکیشن میڈل اور پرائیمری والے یہاں اپلائے کر سکتے ہیں اے جس کے اٹھار سے تیس سال ہے اب چوکیدار کی ایک ہے ٹریکٹر ڈرائیور کی ایک ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں چوکیدار آرزی طور پر اٹھار سے تیس سال والا ہے پانچ سال کے جو ہے یہ ریلیکسیشن ہوگی اور یہاں پر جو ہے وصول جو ہے برتی کا مجاز دفتر یہاں پر آپ نے جو اپنے ڈوکمنٹ سینڈ کر دیں ٹریکٹر ڈرائیور کی بھی ہے اور میڈل پاس ہے ٹھیک ہے اپلائے کرنے کا طریقہ کیا ہے اپنے آئی ڈی کارڈ کی کاپی ڈومی شیل دو تشویریں اور لفافے میں ڈال کر اس پتے کے اوپر آپ نے جو ہے سینڈ کر دیں ٹھیک ہے اب نیکسٹ اگر بات کی جائے تو یہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ ریڈو میڈیکل کمپلیکس روالپینڈی جوبز ہیں کس کے لیے ہیں پیتھولوجسٹ پیتھولوجسٹ ہیں یہ سار کے ساری جو ہے سیڈس ہیں پھر جوب لوکیشن ہے روالپینڈی پاکستان نیز پر ہے جنگ پپلیش ڈیٹس کی ہے بارہ جنوی دوزر بیس اس کے بلے ایڈوکیشن پی ایس ڈی ایم بی بی ایس بی ڈی ایس بیچلر انٹرمیڈی ایٹ میٹرک اور ادر والے یہاں پلائے کر سکتے ہیں پیتھولوجسٹ ہے فرمالسسٹ ہے آپٹومیٹریز ڈینٹل سرجن پھر سینٹری کمپلیکس لہور جوبس ہیں پنجاب فور لیڈی ٹیچرز ٹھیک ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لازٹ کونٹنیوز پروسسس ہے ماسٹر بیچلر میٹرک انٹرمیڈی اپلائے کر سکتے ہیں ایک سو بائس کنال پر مستقل انگلیش میڈیم ہائی سکول ہے اس کے لیے مانٹی سری کمپیوٹر اور انگلیش ٹیچر جو ہے گریجویٹ ہوں ای لیول ہوں ماسٹر کی ضرورت ہے اس کے بعد رہائش نیر پر واقعہ رہائش سوسائیٹیز یہ دیکھیں یہاں پر اس کے بعد نیز تجربہ کا ڈرائیور بھی درکار ہیں پر پک انڈ ڈروپ کی سرویس بھی دی جائے گی تو یہاں پر آپ ان کو کونٹیک کر سکتے ہیں کہ کس طرح جو ہے وہ آپ نے اپلائے کرنا ہے یا آپ اس سکول میں جائے وہ پر وزٹ کر کے اپنی انفرمیشن دے سکتے ہیں نیچ انڈسٹیل انٹرپرائز پیورٹی لیمیٹڈ لاہور جوپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی 12 جنوری ہے جلدی سے اپلائے کر لیں ایم بی ایم بی ایم بی ایم بی سی وی بنوانی ہے تو آپ ہم سے کونٹیک کر سکتے ہیں پروفیشنل سی وی ہوگی اب اجواز سیٹی گجرہ والا میں جو سکتے ہیں کہ یہاں پر سارے سارے انفرمیشن ہے ایجوکیشن بی کم ریکوائی ہے کٹیگری پرائیوی ریسیپشنیس فیمیل مارکیٹنگ آفیسر میل اور فیمیل دونوں اس کے بعد کیشئر جو ہے اس کے لیے اکاؤنٹ سٹاف ہے میل بی کم اس کے بعد اکاؤنٹ میل بی کم ریکوائی ہے اس کے بعد سی وی سینڈ کر دینی ہے اب نیکسٹ کے بات کی جائے تو یہ پیج آئند ہو گیا اس کے لیے آپ نے دوسرے پیج کے اوپر کلک کر دینا پر اس کے بعد منسٹری آف انڈسٹری پروڈکشن جوب پنجاب اس کے بعد 103 جو ہے وہ ٹرینرز ہیں اس کے بعد اس کے کیا ہے کہ ملتان کی جوب ہیں پنجاب ہے نیوز پر جنگ ہے 12 جنوری 2020 ہے 20 جنوری 2020 بیچلر اور ڈی اے ڈیپلومو والے یہاں پلائے کر سکتے ہیں یہ ساری ایمیل کے اپلائے کر سکتے ہیں اور اپنے جو اریجنل ڈوکومنٹ سے اپنے بار سے لے چار بی تک آپ جا سکتے ہیں اور فیمیل کے لئے سپیشل انکریج کیا رہے کہ یہاں جو 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 ڈاؤن لی اس کے بعد یہ دیکھیں یہاں پر موجود ہے فیقلٹ ایمپلائی آپ کو ایک جو اپلیکیشن فارم نظر آ رہا آپ نے یہاں پر کلک کر دینا ہے جیسے آپ پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ سارے ساری ساری ہر اپنی اس کے لحاظ سے اپنے اپلیکیشن فارم ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے یہ دیکھیں اپلیکیشن فارم مل جائے گا اپلیکیشن فارم ملنے کے بعد آپ نے سارے کے سارے ڈوکمنٹس ہے وہ دیکھ لیجئے گا کس طرح اپلائے کرنا ہے یہ سارے کا سارا پروسس جو ہے وہ یہاں پر منشن ہے کس طرح اپلائے کرنا ہے یہ سارے ڈیٹیل یہاں پر موجود ہے اب نیکس کی بات کی ذرہ پنجاب انٹر میڈیئر سیٹیز پروگرام جوبز ہے اپلائے کر سکتے ہیں یہاں پر دیکھیں کہ اس کی یارہ جنوری ہے لاسٹیٹ بیس جنوری دوزر بیس ہے اپلائے کر سکتے ہیں یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اسسٹن فوٹوگرافر ڈرائیور سیکیورٹی گارڈ سیپر اپلائے کرنے کا طریقہ کیا ہے یہاں پر یہ والے جو سارے کے سارے ڈوکمنٹس ہے آپ نے اس کو لفاف میں ڈالنا ہے اور اس پتے کے اوپر آپ نے سینڈ کر دینا ہے ٹھیک ہے اب اس کے بعد اگر نیسٹ کی بات گئے تو پنجاب آپ یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی رسول جوبز ہیں وی سی کی جوبز ہیں ٹھیک ہے وائس چانسلر کی تیس جنوری اس کی لاسٹ ہے پی ایچ ڈی ایم فیل ایم ایس ایم 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 ایسی والے اپلائے کر سکتے ہیں وائس چانسلر کی سیٹس ہے اور یہ والے جو ڈاکمنٹس ہیں یہاں پر جتنے بھی ڈاکمنٹس یہاں پر موجود ہیں اگر آپ کو ایک پروفیشنل سی وی بنوانی ہے تو آپ ہم سے کونٹیک کر سکتے ہیں اور آپ نے اس پتے کے اوپر سینٹ کرتے ہیں تو یہ ایڈوٹیزمنٹ میں موجود ہے آپ ٹیٹیل میں دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ٹیٹیل میں دیکھ سکتے ہیں اب نیسٹ کے بات کی جائے تو کوئین میری کالیج لاہور جوبز پنجاب ٹرانسپورٹ آفیسر ڈرائیور بس کنڈکٹر جارہ جنوری اس کی پبلیس ڈیٹ ہے پچیس جنوریز کی جو ہے لانس لیٹ ہے ایڈوکیشن ہے ڈی اے انٹرمیڈیر میٹرک میڈل پرائیمری ادرز اب یہاں پر دیکھیں ٹرانسپورٹ آفیسر ہے ڈرائیور بس کنڈکٹر یہ سارے کے سارے ڈیٹیل آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اس کا اپلائے کرنے کا طریقہ بھی کیا ہے یہاں پر دیکھیں اے آپ نے اپلیکیشن لکھنی ہے ریٹرن ہو یا ٹائپ اس کے سارے کے سارے ڈاکمنٹس لگانے ہیں اور ڈاکمنٹس لگا کے پچیس سے پہلے پہلے اس اٹریس کے اوپر آپ نے جو ہے وہ سینڈ کر دینا ہے ٹھیک ہے اب نیکس کے بات کی تا یونیورسٹی آف ناروال جوبز ہیں دوزر بیس یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اب اس کی کیا ہے پنجاب پاکستان ہے یارہ جنوری دوزر بیس کی پبلیس ڈیٹ ہے اور آٹھ فیبریلی دوزر بیس اس کی لازیٹ ہے ایڈیوکیشن ہے پی ایچ ٹی ایم فیل ایم ایس ماسٹر والے اپلے کر سکتے ہیں ویسٹنگ فیکیلٹی ریکوائیڈ ہے یہ سارے کے سارے ڈیسپلنز ہیں کینڈیٹس جو ہے جن کا ایم ایس ایم فیل ہے ان کو جو ہے وہ ٹیسنگ سپیرنس کو پریفر کیا جائے گا اب یہاں پر جو ہے یہ دیکھیں آپ کو ایک لنک نظر آئے کلیک کر لینا ہے اور جو اپلیکیشن فارم ڈاؤنلوڈ کر کے وہاں سے کیا کرنا ہے آپ نے ڈاؤنلوڈ کر کے یہ جو اپلیکیشن اس کے ساتھ اٹیسی فوٹو کاپی جیس جتنے بھی یہ والے ڈاکومنٹس ہیں آپ نے سی وی ون پیج سی وی ہو اور سی وی اگر بنوانی ہے تو آپ ہم سے کونٹیک کر سکتے ہیں ہم آپ کو ایک پروفیشنل سی وی بنا کر دیں گے اور بڑا آپ کو اچھا لائے گا اس کے لیے پھر سارے باقی ایڈمیسٹرٹیو ہیں سیم ہر چیز ہے لیکن یہ سٹار کی ہے کنٹرولر ایگزیمنیشن ٹریئر اسی طرح یہ سارے کے سارا جو ہے مین میتھوڈ جو ہے وہی اپلائے کرنے کا اور یہاں پہ یہ ہے آپ کو پیمنٹ بھی کرنے پر گی دوہزار کا ڈیمانڈ ڈراف جو بی پی ایس صرف بیس کے لیے ہوگا تو یہ ساری ساری ایڈوٹائزمنٹ پڑھ لیجے گا آپ کو انڈسٹینڈنگ ہو جائے گی کیس میں کیا سنیڈیوز ہیں اب سبجیک سپیشلیس کی جوبز ہیں پی پی ایسی کی جوبز ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سارے کے ساری انفرمیشن موجود ہیں یہ جوب لوکیشن پنجاب پاکستر ہے پانچ جنوری اس کی پبلس ریٹ ہے بیس جنوری اس کی لاس ریٹ ہے ایڈوکیشن ایم فیل ایم ایس ایم بی ایس ساری ساری جو ہے ایڈوکیشن ہے کچھ کے بعد مائنز لے پر ویل فیر ارگنیزیشن میں سبجیک سپیشلی فیزیکس میتمیٹکس کمیسٹری فیزیکس کمیسٹری یہ سارے کے سارے ہیں اور یہ سارے کا سارا جو ہے کمپلیٹ پروسس بھی موجود ہے کہ کون کون سی ایڈوٹائزمنٹ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں پھر پنجاب سمال انڈسٹریز کارپریشن جوبز یہاں پر آپ وہ دیکھ سکتے ہیں پھر یہاں پر جوب لوکیشن شیخ اپورا پنجاب نیوز پر ایکسپریس ہے پبلیش ٹیانرہ جنوری دوزر بیس لاسٹریٹس کے اپلائے کرنے کی اٹھائی جنوری دوزر بیس ایڈوکیشن بیچلر اور میٹر والے اپلائے کر سکتے ہیں سٹور کیپر نیب کاسی چوکی دار یہ سارے کے سارے یہاں پر آپ جوب دیکھ سکتے ہیں که اپلائی کرنے کا طریقہ کیا ہے اس کا اپلائے کرنے کا طریقہ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہ سارے کا سارا یہاں پر ڈاکمنٹس دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے سی وی آپ کا یہ والے ڈاکومنٹس آپ نے اس پتے کے اوپر سینڈ کر دینا ہے ٹھیک ہے اور اگر اپنے پروفیشنل سیوی بنانی ہے تو آپ ہم سے کونٹیک کر سکتے ہیں جو لیٹر بنوانا ہے تب بھی آپ کونٹیک کر سکتے ہیں تو میوسیبل کمیٹی وزیر آباد جوب دوزر بیس ہے سینئر لگل ایڈوائزر ہے اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے لیے بائی جنوری لاس لیٹ ہے یارہ جنوری دوزر بیس کو یہ ہے پپلیس ٹیٹ ہے یہاں پر یہ سارے کے ساری انفرمیشن موجود ہے یہاں پر دیکھیں بائیس ہزار روپے جو ہے وہ اس کی پی ہوگی اور اس کا اپلائے کرنے کا طریقہ بھی یہاں پر دیکھیں یہ موجود ہے کہ اپنے درخواست جو ہے وہ لکھنی ہے اس کے بعد اپنے ڈاکومنٹس لگانے اور یہاں پر اس پتے کے اوپر آپ نے سینڈ کر دینا ہے اب نیکسٹ کے بات کی جائے پھر آپ نے تیسرے نمبر کے اوپر کلک کر دینا ہے جیسے ہی آپ یہاں پر کلک کریں گے تو یہاں پر جڑھا والا جوبز ہیں لیگل ایڈوائزر ہے وہ سارے کے سارے انفرمیشن ہے پھر انیل سی جوبز ہیں یہاں پر دیکھیں جڑھا والا جوب نیوز پر دنیا یارہ جنوری دوزر بیس کو یہ پبلش کیا گیا ہے لاس ٹیٹس کی اپلائے کرنے کے اٹھائی جنوری دوزر بیس ایلیل بھی دیکھوائیڈ ہے اور اس سے سارے انفرمیشن آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اب یہاں پر انیل سی کی جوبز ہیں لہور پنجاب پاکستان نیوز پر ایکسپریس ہے پبلش ایڈ یارہ جنوری دوزر بیس ہے لاس ٹیٹس کی ہے چپی جنوری دوزر بیس سی اے ایم ایس سی ایم بی ایس سارے دیگری یہاں پر اپلائے کر سکتے ہیں کافی لا تداد جو ہے جوبز ہیں اس کے اپلائے کرنے کا طریقہ بھی یہاں پر دیکھیں ایک کمپلیٹ ایک ویڈیو موجود ہے یہاں پر آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے اور یہ لنک بھی ہے موجود ہے یہاں سے آپ جو ہے وہ اپنی انفرمیشن دیکھ سکتے ہیں اب نیکسٹ کے بات کی جائے تو سریعہ میں جیلوم ایف سی پی ایس ایم سی پی ایر ٹریننگ پروگرام ہے ٹھیک ہے یہ جیلوم کی سیٹس ہیں اس کے بعد جیلوم ہے دنیا نیوز پیپر یارہ جنوی کو پبلش کے گیا ہے لاسٹڈ اس کے اپلائے کرنے کے تیرہ جنوی دوزر بیس اور ایم بی بی ایس کے لیے زبردست اپوچنیٹیز ہیں تو ان کے ٹریننگ پروگرام ہو گئی اور اپلائے کرنے کے طریقہ دیکھیں اپلیکیشن along with photocopies and required documents یہاں پر آپ نے یہ اس پتے کے اوپر آپ نے جو ہے سینٹ کر دینا ہے اب نیکسٹ کے اگر بات کی جائے تو فیصلہ بات جوبس ہیں فیصلہ بات جوب دوزر بیس پنجاب فر میل فی میل آفیس ورک سٹاف جو ہے اب فیصلہ بات ہیں ایکسپریس ہے یارہ جنوی دوزر بیس کو یہ پبلش کے گیا ہے ایجوکیشن اس کی ہے انٹرمیڈیٹ پرائیوٹ جوبس ہیں میل اور فی میل ریکوائیڈ ہیں آفیس ور کے لیے انہوں نے کیا کرنا ہے اس پتے کے اوپر اپنا جو ہے وہ کونٹیک کر لیں یہاں پر آپ کے منڈے والے دن جو ہے منڈے سے لے کر ہر دن جو ہے آپ کا انٹریوی ہوگا آپ نے کیا کرنا ہے اپلائے کرنے کے طریقہ کہ آپ نے اپنی سی وی سینڈ کرنی ہے اور کہاں پر سینڈ کرنی ہے اس پتے کے اوپر آپ نے سی وی سینڈ کر دینی ہے اگر آپ کوئی پرفیشنل سی وی بنوانی ہے تو آپ ہمیں کونٹیک کر سکتے ہیں اب نیکسٹ کی بات کی جائے تو ہائی ٹیک یونیورسٹی ٹیکسلا جوب دوزر بیس پنجاب لیٹس آن لائن یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اپلائے کرنے کے طریقے جو ڈیٹ ہے وہ انیس جنوری ہے پھر اس کے بعد یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اپلائے کرنے کے طریقہ کہ آپ نے ای میل کے اوپر جو ہے لیٹس سی وی سینڈ کرنی ہے اس پتے کے اوپر اپنا جو ہے وہ پوسٹ کا نام بھی لازمی لکھ لی جائے گا سبجیکٹ لائن میں صرف شورڈ لسٹ والوں کو بلائے جائے گا اسوسیئیٹ اسسٹن پروفیسر ہیں لیکچر ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے پر لیب انجینئر ہے وہ یہاں پلائے کر سکتے ہیں لیب ڈیمونسٹریٹر ہے یہ کوالیفکیشن بھی مینچن ہے اور اگر آپ کو پروفیشنل سی وی بنوانی ہے تو آپ ہمیں جو ہے وہ کونٹیک کر سکتے ہیں یہاں پر جو ہے اگر مزید اپنے ویب سیل پر کوئی انفرمیشن دیکھنی ہے تو یہ لنک موجود ہے آپ پنجاب یونیورسٹی آف ٹیکنیلوجی منڈی باہودین ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی جوبز اناؤس کی گئی ہے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں جارہ جنوری ہے تہیر جنوری اس کی لاس لیٹ ہے یہ ایجوکیشن ریکوائیڈ ہے وائس چانسلر کے سیٹ ہے تو وائس چانسلر کے اگر کوئی اپلائے کرنا چاہ رہا ہے تو یہ والی ساری انفرمیشن موجود ہے اس کے لیے آپ نے یہ والی جو بھی یہاں پر ڈاکمنٹس ہیں وہ سارے کے سارے آپ نے اس کو جو ہے رینج کر کے اس پتے کے اوپر آپ نے سینڈ کر دینا ہے اب نیکس کے بار کی جائے تو بہاول ویکٹوریا ہسپیٹل بہاولپورٹ جوبز ہیں یہاں پر میں کلک کر دیتا ہوں تو آپ کے سامنے جو اس کے ڈیٹیل آجائے گی تو بہاولپورٹ جوبز ہیں نیز پیپر ایکسپریس ہے پبلش ڈیٹ اس کی ہے دس جنوری دوزر بیس پچیس جنوری دوزر بیس بی فارمیسی بیچلر میڈر والے اپلائے کر سکتے ہیں فارمیسسٹ اور وارڈ وائی اپلائے کر سکتے ہیں یہاں پر یہ دیکھیں یہ کمپلیٹ جو ہے انفرمیشن موجود ہے اب انٹرویو کو ڈیٹ بھی یہاں پر موجود ہے کہ ایک دس دو دوزر بیس کو فارمیسسٹ کو ہوگا اور یارہ دو دوزر بیس جو ہے وارڈ وائی کو ہوگا اب ہاں اپلائے کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ آپ کو میڈیکل سپریٹینڈٹ آفیس سے جو ہے آپ کو فری افکار اپلیکیشن فارمی لے گا اس کے ساتھ آپ نے یہ والے جو ہے ڈوکومیٹس لگانے اور اس پتے کے اوپر آپ نے سینڈ کر دینا ہے اب نیکسٹ کے بات کیا ہے تو ٹیپٹا پجاب جوبز ہے فور انسٹرکٹر ایک ٹکنیکل ٹریننگ انسٹیوٹ باہول نگر لیٹسٹ تو یہاں پر دیکھیں کہ نوائی وقت ہے دس جنوری کو یہ پپلش کر گیا لاسٹ اس کی ہے سولہ جنوری دوہزر بیس ماسٹر بیچرر انٹرمیڈی ڈی ایڈ سرکاری جو یہاں پر ہیں اس کے بعد یہ دیکھیں سارے کے ساری جو انسٹرکٹر ہیں اپلائے کرنے کا طریقہ کیا ہے یہاں پر آپ نے ویزٹ ویب سائٹ کرنی ہے یہاں سے آپ کو ٹیچنگ فارم کا جو ہے جوب اپلیکیشن فارم مل جائے گا آپ نے اس جوب اپلیکیشن فارم کو فیل کرنا ہے اس کے ساتھ سی وی لگوانی اگر سی وی بنوانی ہے تو آپ ہم سے کونٹیک کر سکتے ہیں پھر یہ والے ڈوکمنٹس لگانے اور اس کو لفافے میں ڈال کر اس پتے کے اوپر آپ نے سینڈ کر دینا ہے کمپلیٹ ڈیٹیل کے لیے آپ یہ والی سارے کے ساری انفرمیشن دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے ساری ڈیٹیل موجود ہیں ٹھیک ہے اب اس کے بعد ٹاؤن کمیٹی شادہ ڈی جی خان جوبز ہیں یہاں پر وہ چیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کمپلیٹ انفرمیشن دس جنوری ہے لاسٹ اس کی کل ہے میڈل پرائیمری والے اپلائے کر سکتے ہیں یہ اپلائے کرنے کا طریقہ بھی موجود ہے یہاں پر آپ سارے کے سارے انفرمیشن دیکھ سکتے ہیں اب ایسو ایس چلٹن ویلجز پاکستان انٹرنل اوڈٹ لاہور لاہور کی جوبز ہیں یہاں پر پھر اس کے بعد آپ نے چار کے اوپر کلک کر دینا ہے اب اس کی بھی جو اپلائے کر سکتے ہیں اس کے بعد اپلائے کر سکتے ہیں اس کے بعد اپلائے کر سکتے ہیں اس کے اپلائے کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ آپ نے سی وی ریزیوم اور اس کے ساتھ کلر فوٹوگراف اور دو ریفرنس لیٹر اس پتے کے اوپر آپ نے سینڈ کر دینا ہے ٹھیک ہے تو نیکس ٹکر بات کی جائے تو پھر آپ چار نمبر کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے جو ہے فردر بھی ڈیٹیل آزیں گے چیف انجینئر ڈیم سیفٹی پنجاب جنوری جو ہے وہاں پر اب یہاں پر بات کی جائے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو اپلیکشن لہور پنجاب ہے نوائی وقت ہے پبلس لیٹس کی ہے نو جنوری دوزر بیس لاس لیٹس کی ہے باہش جنوری دوزر بیس ایڈکیشن میٹرک اور میٹر ریکوائیڈ ہے ایج ہے اٹھانہ سے تیس سال سینٹری ورکر ہیں اس کے بعد یہاں سے آپ کو جو ہے وہ اپلیکشن فار مل جائے گا اس کے ساتھ آپ نے یہ والی دو دوکمنٹس آپ نے سارے لگانے ہیں فارم لگانے ہیں اور اس پتے کے اوپر آپ نے سینٹ کر دینا ہے اب نیس کے بات کی جائے تو الیگر پبلک سکول ہے اس کے لیے جو ہے جو اب زناوس کی گئی ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی جو ہے لاس لیٹ ختم ہو چکی ہے تیرہ جنوری اس کی لاس لیٹ تھی ٹھیک ہے اب اس کے بعد سلمہ این کفیل میڈیکل سینٹر پنجاب جوبز ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سارے کے سارے انفرمیشن پہ اسلام بات جوبز ہیں نیوز پیپر جنگ ہے پبلیس لیٹس کی ہے نو جنوری دوہزر بیس لاس لیٹس کی ہے قتی جنوری دوہزر بیس ٹھیک ہے اس کے لیے ایڈوکیشن یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد یہ دیکھیں سارے انفرمیشن بھی ہے جو انٹرسٹڈ کرنیٹس ہیں انہوں نے اپنی سی وی اور اس پتے کے اوپر سینٹ کر دینی ہے اور یہاں پر بیسی اپنی سی وی سینٹ کر سکتے ہیں تو یہ سارے ساری ڈیٹیل بھی منشن ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اگر اس کے علاوہ آپ کے پاس سی وی بنوانی ہے تو آپ ہمیں کونٹیک کر سکتے ہیں پھر نادرہ جوبز ہیں نادرہ جوبز کا جو ہے وہ فتم ہو چکا ہے صرف کچھ کچھ سیٹیز میں جو ہے وہ پندرہ کا انٹرویو ہوں گے باقی جو ہے یہاں پر انٹرویو ہو چکے ہیں لیکن جو آپ دیکھ لیجیے کہ آپ کونس ہے آپ نے جو ہے یہاں سے دیکھ لینا ہے کہ کچھ کچھ کہ جو ہے کل بھی آج انٹرویو ہوئے تھے لیکن کچھ کے جو ہے وہ کل بھی انٹرویو ہوں گے تو وہ دیکھ لیں کہ آپ کی جو ہے جوبز کے feelings کے ایریا ہے چکوال ہے کونس ہے وہ آپ دیکھ کر جو ہے پلای کر سکتے ہیں اب الگرڈ سکول ہے الگرڈ کی جو ہے وہ جوبز ختم ہو چکے ہیں بی پی پی سی جوبز ju ہے وہ نمبر ون اب اس کی ساری کے ساری ڈیٹیل جہاں پر موجود ہے پی پی سی جوبز کی یہاں پہ دیکھیں پنجاب پاکستان ہے پانچ جنوری کو یہ پبلش کیا گیا ہے لاسٹ اس کی ہے بیس جنوری دوزر بیس اور یہ ڈپارٹمنٹ کرنے میں اور یہ پوسٹ کرنے میں اس کے بعد یہ ساری کے ساری جوبز جو ہے کافی زیادہ تعداد میان آنس کی گئی ہے اس کے اپلائے کرنے کا طریقہ کہ یہاں سے اس فارم کو آپ نے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے ہے چھین سو روپے جمع کروانے ہیں اس کے بعد آن لائن اپلائے کرنا ہے اور اگر آپ پکچر کا جب آن لائن اپلائے کرتے ہیں سائز ایمج کو اگر کم کرنا ہے تو وہی والی جو ویڈیو بھی موجود ہے ٹھیک ہے تو پی پی سی میں جوبز ہیں اس کے بعد ٹیچنگ فیکلٹی کے ان فاطمہ جناب وومن جو ہے وہاں پر جوبز آنس کی گئی ہے اس کا دیکھیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دو جنوری کو یہ پبلش کی گیا ہے لاسٹ اس کی جنوری دوزر بیس ایجوکیشن ہے پی اچ ڈی ایم فل ایم ایس ٹھیک ہے اب اس کے پروفیسر اسیسٹن پروفیسر ریکوائیڈ ہیں یہ سارے کساری ڈگریز بھی مینشن ہے اپلائے کرنے کے ٹھیک ہے کہ یہاں پر آپ نے جانا ہے اور آپ کو جو ہے آن لائن اپلائے آپ کو ہوگا ٹھیک ہے آپ نے یہاں پر جا کر آن لائن اپلائے کرنا ہے تو جتنے بھی یہاں پر جو ہے وہ ریکوائیڈ ہے پی اچ ڈی اپلائے کریں اس کے بعد یہاں پر آپ کو سمع نہیں آرہی اپلائے کرسکتے ہیں یہاں پر میں آپ کو بتا تھا ہوں کہ یہاں پر ایک ویڈیو بھی موجود ہے کمپلیٹ فیڈیو کے لیے ٹھیک ہے وہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اب یہاں پر پھر اس کے بعد پانچ نمبر کے اوپر آپ نے کلی کر دینا ہے پھر اس کے بعد پی ایس تی فری کورسز ہیں جنرل سیال کورٹ جوبز ہیں مینسپل کمیٹی پسرور جوبز سیال کورٹ پنجاب سینٹری ورکر سویر مین اس کے بعد یونیورسٹی آف اوکارا جوبز ہیں یہاں پر آپ وہ دیکھ سکتے ہیں کہ سارے کے ساری جو ہے وہ ڈیٹیل موجود ہے یہاں پر دیکھیں اس کی بھی جو ہے وہ بیس لاس لیٹ ہے پھر لیکچر جوبز ہیں وہ میں یونیورسٹی ملتان کی اس کی جو ہے وہ لاس لیٹ ختم ہو چکے تیتا جنوری لاس لیٹ تھی پھر پنجاب ایمپلائی سوشل سیکیورٹی ہے اس کے لیے وہ ڈیٹ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی لاس لیٹ ہے بیس جنوری دوزر بیس تو بیس جنوری دوزر بیس سے پہلے پہلے آپ یہاں پر اپلائی کر رہے ہیں پھر ڈرائیور جوبز گجرہ والا کنٹرٹمیٹ بورڈ دوزر بیس ہے اس کی بھی لاس لیٹ جو ہے وہ بیس جنوری دوزر بیس ہے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اس کو کلک کریں گے تو ڈیٹیل آ جائے گی پھر ہیل ڈپارٹمنٹ میہ والی جوبز ہیں اس کی جو ہے وہ یہاں پر یہ کل لاس لیٹ ہے بودھ والا دن جو ہے وہ آپ لازمی یہاں پر پلائی کریں جو میہ والی کے پھر مونسپل کمیٹری گجرہ والا جوبز ہیں کلہ دیدار سنگھ پنجاب سینٹری ورکر سیویر مین لیٹس پاکستان اس کی جو ہے لاس لیٹ ختم ہو چکی ہے پھر فضائیہ ہے اس کے بعد اس کے بھی جو ہے وہ منڈے والے دن لاس ختم ہو چکی ہے پھر چھین کے اوپر اگر کلک کرتے ہیں تو اس کے بھی جو ہے گیٹ ختم ہو چکی ہے پھر اس کے بعد پندرہ ہے یہ دیکھیں مویدین انسٹوٹ آف نرسنگ اینلائیٹ سائنس ایرول پنڈی جوبز ہیں اس کے لیے یہاں پر پندرہ جنوری دوزر بیس اس کے لاس لیٹ ہے کل لاس لیٹ ہے اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہاں پر لازمی اپلائی کریں اس کا پولیسی این سٹریٹیجک یہی بھی ڈیٹ ختم ہو چکی ہے اور یہاں پر دیکھیں جو لیڈی ہیلتھ ویسٹر جوبز انہیل ڈیپارٹپٹ پنجاب جوبز دوزر الیچوی واقع انٹرویو یہ دیکھیں جتنی بھی فیمیل ہے وہ یہاں پلائی کر سکتے ہیں اٹھائیس جون دوزر بیس اس کی لاس لیٹ ہے ویڈیو موجود ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیںس کی جو لیٹ ی ایک لائی کرنے ڈریک روز کریں یہ ویڈیو دیکھ لیجئے کافل کر لازم ہے انٹرویو ہوں گا ٹھیک ہے اس کے بعد یہ بھی ختم ہو چکی ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں سارے کی اساری ان räف любہ تو آپ سارے کی انفرمیشن جتنی بھی ہم نے سارے سارے ویڈیو ڈسکس کی تو پھر اس کے کے بعد جتنی بھیV 향ات ruined اس کی گئی ہیں وہ ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں تو اس طرح اور بھی جوب جو ہے اپ ڈیٹ ہوتے رہتی ہیں اگر سندھ کے کے پی کے گلکت بلتستان جتنے بھی لوگ یہاں پر ویڈیو اس کو دیکھ رہے ہیں وہ صرف اپنا جو ہے صوبے کا جو ہے وہ نام انٹر کریں ان کے ریلٹی جتنی بھی جوبز ہوں گی صرف صوبے سے ہی ریلٹی وہ آ جائیں گی سپورز کریں میں نے یہاں پر لکھا یہاں پر آپ کے سامنے میں ٹائپ کرتا ہوں یہاں پر میں اس کے اوپر ایجوکیشنل جو ہے جو ہے وہ لرننگ پوائنٹ کے اوپر چلا جاتا ہوں یہاں پر میں اگر لکھتا ہوں kpk تو صرف kpk کی جوبز یہاں پر آپ کو سامنے شو ہوگی سارے کے سارے کے سارے کے سارے کے کپک کی جوبز ہو جائیں گی اگر آپ اپلائے کرنا چاہ رہے ہیں سندھ کے لیے تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے صرف یہاں پر لکھنا ہے سندھ جیسے ہی سندھ لکھیں گے سرچ کے اوپر کلک کریں گے تو سندھ سے ریلٹی جتنی بھی جوبز ہوں گی وہ آپ کے سامنے آ جائیں گی کافی زی ہاں پر کرنا چاہ رہے ہیں بلوچستان کے ٹھیک ہے میں نے یہاں پر لکھا بلوچستان بلوچستان کے لکھا سرچ کے اوپر کلک کیا تو بلوچستان کے لیٹے جتنی بھی جوب زونگی وہ آپ کے سامنے شو ہو جائیں گی تو اس لیہا دوستو آپ یہاں پر اپنی جو ہے اپنے جو ہے جو ہے جو سرچ کر سکتے ہیں اگر اس کے علاوہ بھی اگر آپ کے پاس کوئی کوئی سی وی بنوانی ہے آن لائن اپلائی کروانا ہے کسی بھی طرح کی کوئی بھی سروسیز چاہیے تو آپ ایجوکیٹیو کو کونٹیک کر سکتے ہیں ہم آپ کی سروسیز کے لیے حاضر ہیں اور انشاءاللہ آپ ہماری سروسیز سے کافی ریلیکس فیل کریں گے اور بلا وداوٹ ہیزیٹیشن آپ جو ہے ہم سے کونٹیک کر سکتے ہیں اگر آپ ایجوکیٹیوز کے ساتھ کام کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ بھی آپ کے پاس اپرچونیٹی ہے ہم آپ کو ٹرین کریں گے اور ایجوکیٹیوز ساتھ ایز ایٹیم ممبر آپ کام کر سکتے ہیں تو ملتے ہیں اگر ایجوکیٹیوز ساتھ اپنے خیار رکھئے گا اللہ حافظ